بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا آپ نے اکثر غور کیا ہے کہ جیسا آپ سوچتے ہیں بلکل ویسا ہی آپ پا لیتے ہیں تو یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں بلکہ Law of Attraction ہے یعنی کشش کا قانون اس کے مطابق انسان جو سوچتا ہے اور تصور کرتا ہے اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے یعنی جس چیز پر انسان فوکس کرے گا اسی طرح کی صورتحال اس کے ساتھ پیش آئے گی دراصل آپ کی زندگی ویسی ہی بنتی چلی جاتی ہے جیسا آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں اسے ایک کہانی سے سمجھئے پرانے وقتوں کی بات ہے ایک بادشاہ اپنے دشمن سے بار بار جنگ میں ہار رہا تھا لہٰذا وہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور ان سے دعا کے لیے کہا بزرگ نے جواب دیا بادشاہ سلامت یہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ اگلی بار جب بھی جنگ پر جائیں تو مجھ سے مل کر جائیے گا میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں گا کہ آپ جنگ میں جیت کرائیں گے یا ہار کر بادشاہ کو بڑا تاجب ہوا بہرحال وہ کچھ روز تیاریاں کرنے میں لگا رہا اور پھر جب جنگ کا فیصلہ کر لیا تو نکلنے سے پہلے بزرگ سے پوچھا جی بابا بتائیں کہ مجھے شکست ہوگی یا جیت بزرگ فوراں جواب دیتے ہیں شکست ہوگی بادشاہ کو یہ بات ناغوار گزرتی ہے لیکن وہ واقعی جنگ میں ہار جاتا ہے کچھ روز بعد وہ دوبارہ حملے کے لیے نکلتا ہے اور پھر بابا جی سے پوچھتا ہے شکست ہوگی یا فتح بابا کہتے ہیں شکست اور بادشاہ واقعی ہار جاتا ہے اس طرح بادشاہ تقریباً سولہ حملے کرتا ہے اور ہر بار بزرگ سے یہی پوچھتا ہے کہ شکست ہوگی یا فتح اور بزرگ ہر بار یہی جواب دیتے ہیں کہ آپ کو شکست ہوگی لیکن سترمی بار بادشاہ بھرپور تیاری کرتا ہے اور حملہ کرنے سے پہلے بزرگ سے پوچھتا ہے فتح ہوگی یا شکست تو بزرگ فوراں کہتے ہیں کہ آج آپ کو فتح ہوگی آج آپ جیت جائیں گے اور بادشاہ اس جنگ میں جیت جاتا ہے جیت کے بعد بادشاہ اس بزرگ کو محل بلاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس ایسی کونسی روحانی طاقت ہے کہ آپ کی ہر پیشنگوئی درست ثابت ہوئی تو بزرگ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت نہ تو میرے پاس کوئی روحانی طاقت ہے اور نہ ہی مجھے علم امرانیات آتا ہے میں تو بس آپ کے روئیے اور آپ کی سوچ سے نتیجہ اخذ کر رہا تھا آپ اس سے قبل جتنی بار بھی میرے پاس آئے تو پہلے شکست کہتے اور پھر جیت اس سے مجھے اندازہ ہو جاتا تھا کہ آپ کے ذہن میں شکست کا ڈر جیت کے جذبے سے زیادہ ہے اس لئے آپ ہار ہی جائیں گے لیکن اس بار جب آپ نے جیت پہلے اور شکست بعد میں کہا تو میں جان گیا کہ آپ کی سوچ میں جیت شکست پر غلبہ پا چکی ہے اب چونکہ آپ اپنی سوچ میں یہ مان چکے ہیں کہ آپ جیت جائیں گے تو لہٰذا آپ واقعی دشمن کو شکست دیں گے تو دوستو ہم انسانوں کی یہی حقیقت ہے ہم وہی کچھ حاصل کرتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں یا یوں کہیں کہ ہماری سوچ ایک مقنتیز ہے میکنٹ ہے اور یہ انہی چیزوں کو کھیج کر ہم تک پہنچاتی ہے جن کا ہم تصور کرتے ہیں یہ بالکل ایک پھلدار درخت لگانے جیسا ہے آپ پہلے ایسی مٹی کا انتخاب کرتے ہیں جو بیج کے لیے اچھی ہو پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بیج کس پھل کا لگانا ہے پھر ضرورت جتنا پانی اور سورج کی روشنی بھی اسے دیتے ہیں اور جب صحیح وقت آتا ہے اور سیزن سیٹ ہو جاتا ہے تو وہ بیج اک کر ایک درخت بن جاتا ہے ہماری زندگی بھی ایسے ہی چلتی ہے مٹی ہمارا دماغ ہے بیج ہماری سوچ اور ہمارے خیالات ہیں پانی ہمارے ایکشنز اور سورج کی روشنی ہمارے احساسات ہیں ساتھیوں آپ جو بھی آئیڈیا اپنے دماغ میں پلانٹ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جیسے آپ اسے پا چکے ہیں تب آپ کا دماغ ایکشن لینے پر مجبور ہو جاتا ہے پھر آپ محنت کرتے ہیں اور پھر اس کام کو ہونا ہی پڑتا ہے اور وہ سچ ہو جاتا ہے کیونکہ جو آئیڈیا آپ نے پلانٹ کیا ہے اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے اسے باہر فیزیکل طور پر آنا ہی پڑتا ہے یہ ایک یونیورسل لاؤ ہے اب آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ زیادہ در لوگوں کو تو وہ ملتا ہی نہیں جس کا وہ سوچ لیتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ دراصل ان چیزوں میں زیادہ فوکس کرتے ہیں جو وہ نہیں چاہتے وہ اپنے مضبط خیالات پر منفی خیالات کو ہاوی ہونے دیتے ہیں اور پھر ان کے منفی خیالات ہی حقیقت بن کے ان کے سامنے آ جاتے ہیں آپ نیگٹیف سوچ رکھ کر پوزیٹیو ریزرٹ کی امید نہیں کر سکتے امرود کا درخت لگا کر عام کی امید نہیں کر سکتے بلکل اسی طرح فیلئر کے بارے میں بار بار سوچ کر سکسیسفل ریزرٹ پروڈیوز نہیں کر سکتے اپنے مستقبل کو خوشگوار کرنے کے لیے تمام منفی ججبات اور خیالات کو اپنے دماغ سے ختم کر دیں اور اپنے آنی والی زندگی کے بارے میں جو آپ چاہتے ہیں اس کو آنکھیں بند کر کے تصور کریں یہ تصور جتنا مضبوط اور یقینی ہوگا ایسا ہی آپ کا مستقبل ہوگا روزگار، گھر، گاڑی، خاندان وغیرہ کے لیے جو بھی آپ اچھا سوچ سکتے ہیں اس کو اپنے تصور میں سوچا کریں اور لوگوں کی خدمت کریں یہ اصول جب آپ اپنا لیں گے تب ہی آپ کی دنیا بدلنے لگے گی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر لیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے